ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیو پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف ہوای شروع ہو گئی ہے کل چودی برادران صاحب وہ نیپ کے سامنے پیش ہوں گے جو ان کے خلاف بارہ سال پرانے کیسز ہیں سو نیپ کی مجموعی کارکردگی کے حوالے سے بھی پرگرام میں بات کریں گے اور آج کی ایک بڑی سیاسی خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف جو اپنے سیاسی جلسوں کا ایک سیکونس جائے رکھے ہوئے اوباروں میں اس نے آج خطاب کیا لیکن پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے ایک بڑی خبر یہ بھی سامنے آئی کہ اس کی صوبائی حکومت خیبہ پختنخواہ کی اسیمبلی جلد از جلد قبل از وقت تحلیل کرنے کو تیار ہے اور اگر تمام صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت جوائنٹلی ایگری کر لیں تو اسیمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل کر دی جائیں اور وقت سے پہلے انتخابات کروالیے جائیں لیکن اس میں ایک عمر مانے ہے وقت سے پہلے انتخابات میں کیونکہ سینسز ہوا ہے اور اس سینسز کے تحت ڈی لیمٹیشن نہیں ہوئی اور ڈی لیمٹیشن کرنے کے لیے آئینی ترمیم کے ضرورت ہے وہ آئینی ترمیم جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان طریقہ انصاف کا پہلے اتفاق تھا لیکن اس کے بعد یہ پیچھے ہٹ گئیں کل بھی نون لیگ نے دعوت دی کہ آئیے پہلے آئینی ترمیم کر لیں اس کے بعد الیکشن کی تیاری کے لیے سیاسی جلسے بھی کر لیں گے تو جناب یہ وہ سارے معاملات ہیں جن پہ آج ہم پرگرام میں بات کریں گے اور اس کے لیے مجھے خاص طور پہ اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر مرکزی رہنمہ وکیل رہنمہ ہیں بلکہ ڈاکٹر بابر آوان صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر بابر آوان صاحب بہت شکریہ پرگرام کے لیے وقت دینے اپنے بڑے تہلکہ انگیز ٹائم پہ وقت دیا ہے آج صبح سعودی رب میں ایک کرپشن کے خلاف سعودی شہزادے تو پکڑے گئے وہ دھر لیے گئے ہمارے ہاں کے شہزادوں کا کرپشن ریفرنسز پر مستقبل کیا ہوگا یہ بھی آپ سے جاننا ہے لیکن جب میرا آپ سے یہ پرگرام ختم ہوگا گیارہ بجے اس وقت پاناما پیپرز کا ایک اور تہلکہ انگیز اپیسوڈ سامنے آ چکا ہوگا کیا ہو سکتا اس میں ممکنہ طور پر ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ غریدہ صاحبہ اور آپ کے اس نئے شو میں پہلی دفعہ میں آیا ہوں آپ کو مبارک ہو ہمیں بھی مبارک دیجئے آج بارو تبدیل ہو گیا سن تبدیل ہو گیا ابھی مجھے عمران خان صاحب نے ایک وہاں سے کلپ جو اوپر سے لیا گیا بیجا گیا مجھے تجربہ ہے بہت لمبار سا میں سن میں مرے جلسوں میں خطاب کیا ہوا ہے اتنا بڑا جلسہ انپریسیڈنٹڈ اور میں سب کو انصافینز کو پورے پاکستان کے آپ کے یہ مبارک بات دیتا ہوں اور سن کی پارٹی کو بھی ہے ڈاکٹر الوی اور ان کی ٹیم کو بھی دوسرا یہ ایک جو آپ نے کہا کہ لیکس میں کیا آنے والا ہے یہ جو اس ہفتے میں ایک وزیر آدم لبنان کے وہ ریزائن کر گئے ایک جگہ ڈیپٹی جو ہیڈ او دی سٹیٹ ہے اس کو پکڑ لیا گیا ایک اور جگہ ایک گورنمنٹ کا بہت بڑا آدمی پکڑا گیا اور اب یہ جو آپ نے کہا کہ سعودی عرب جیسی جگہ پہ جہاں پہ ایک کنگڈم ہے وہاں پہ گیارہ شہزادے اور جس میں تلال صاحب سمیت وہ تو بڑا ان کا گلوبل ریچ ہے انہوں نے بہت بڑے بڑے گراؤنس میڈیا ہاؤسز اور ٹیمیں خریدی ہوئی ہیں اس لئے وہ بہت بڑے آدمی سمجھے جاتے ہیں کارپورٹ دنیا میں بھی وہ بھی شامل ہے اس میں اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ آپ کے ساتھ گفتگو ختم ہوگی تو اس وقت گیارہ بج چکے ہوں گے اور گیارہ بجے جو کچھ آنا ہے وہ ایک اور تعلقہ ہوگا ایک اندازہ ہے اندازہ یہ ہے کہ ایشیا کے ممالک میں سے کئی ملکوں کا اس میں نام آئے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں کوئی نیا سرپرائز سامنے آ سکے میں پہلی دفعہ یہ بات کہنے لگا ہوں لیکن میں آن ریکارڈ کہنے لگا ہوں کہ پاکستان میں سب سے پہلا ریفرنس جو نواز شریف صاحب کے خلاف جب یہ بی بی کے خلاف لگے ہوئے تھے تو تب ہم نے ایک لیڈر آف ڈی آپوزیشن اکاؤنٹیویلٹی کمیٹی منائی تھی اور اس اکاؤنٹیویلٹی کمیٹی میں فرطالع بابر صاحب بھی تھے اور میں اس کو سٹیر کرتا تھا تو ہم نے پینامہ کے ان کی ایک جائداد کے حوالے سے پہلا ریفرنس تھا جو اس وقت ہمارے پاس کچھ ڈاکیمنٹس آئے تھے جو ہم نے فائل کیا تھا جب مشرف صاحب کا دور آیا تو انویسٹیگیشن کے لیے ایک ٹیم بھی میرے پاس آئی اور کہ ہمیں کوئی ڈاکیمنٹس دیں میں نے کہا ایم ناٹ این انویسٹیگیٹر جو کچھ فائل ہوا ہوا ہے اس پہ بی بی کے بھی دستخلات ہیں میرے بھی دستخلات ہیں جائیے آپ تحقیق کیجئے ایک پہلو دوسرا یہ ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ ان کی وہ جائدادیں جو ساری دنیا میں اب چھپ سکیں پاکستان کے لوگوں کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کے شوکے دریئے غریدہ صاحبہ کہ جب یہ گئے اور انہوں نے بڑی کوشش کی پچھلے اپنے ان کے اہل خانہ میں سے خواتین بھی تشریف لے کے گئیں لیکن سعودی عرب نے ان کی بات نہیں سنی دبائی نے ان کی بات نہیں سنی اور قطر کے ایک شہزادہ صاحب پرائیوٹلی ان کو چھوڑ کے گورنمنٹ نے بھی ان سے ڈسٹنس کیا نہیں ان کی بات سنی اس کا سبب ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں یہ سمجھنے کی دورت ہے اور آج جب عمران نے کہا تو بلکل درست بات کہی کہ بائیکوٹ کرنا چاہیے سوشل بائیکوٹ کرنا چاہیے ان لوگوں کا جن پاکستان کے پیسے چرائے اور باہر لے گئے جو اس وقت دنیا میں لوگ جاگ پڑے ہیں بین الاقوامی ادارے جاگ پڑے ہیں منی لانڈرنگ سب سے کبھی جرب سمجھا جاتا ہے اس لیے کہ جو لانڈرڈ منی ہے کسی جگہ سے کالا دھن لے جا کے اس کو ٹریول کرا کے غیر معروف راستوں سے عام بینکوں کی بجائے اور اس کو دوسرے ملک میں لے جا جائے تو وہ ملک خطرے میں جن ملکوں میں لانڈرڈ منی جاری ہے وہ ملک خطرے میں آگئے اس لیے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ لانڈرڈ منی یہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہوگی یہ معلوم نہیں ہے سنڈیکیٹڈ کرائم کے لیے استعمال ہوگی یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ ڈرگ منی ہے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ سٹولن منی ہے اس لیے ساری دنیا جاگی ہے اب آج وہ بابر آبان صاحب سعود علماء کا فتوہ بھی آ گیا ہے نا کہ دہشتگردی اور کرپشن کا جو ہے وہ آپس کا گھٹ چوڑ ہے اور آپ کو یاد ہوگا جنرل راہیل شریف صاحب جب آرمی چیف تھے تو ان کا دیا وہ نیرٹیف تھا اب بہرحال سعود علماء کا بھی یہ فتوہ سامنے آ گیا ہے ایسے وقت میں کہ جب سعود رب میں خود کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا ہے اچھا دیکھیں وہی آپ نے بڑا بلکل صحیح یاد دلایا مجھے اور قوم کو بھی یاد آ گیا ہوگا آپ کی یہ بات سن کے this is on record as well کہ اب صورت آل یہ تھی کہ ایک طرف وہ لگے ہوئے تھے ظاہر ہے ایک دن میں تو گرفتاریاں نہیں کی نا سعودی عرب نے سعودی عرب میں تحقیقات ہو رہی تھی ان کے اپنے جو cousins ہیں یہ ان کے اپنا خاندان ہے یہ وہاں کی royalties ہیں سارے کے سارے اور یہ کوئی dignitaries نہیں ہیں ان کے خلاف جب تحقیقات ہو رہی تھی تو اس بادشاہ سے یا اس کی حکومت سے یا اس نظام سے یہ توقع رکھنا کہ وہ پاکستان کے کرپٹ خاندان کو پناہ دیں گے اور پاکستان کا وہ کرپٹ دریازم جب وہ جب وہاں گیا تو وہاں بھی کرپشن ہوئی وہاں کیسے کرپشن ہوئی میں آپ کو دو باتیں مثالیں آپ کو میں دے دیتا ہوں ایک یوت تو یہ تھا کہ اسرائیل سے کچھ ایسے سپیر پارٹس یوزڈ منگوائے گئے جن کے منگوائے جانے کی اجازت نہیں تھی سعودی عرب میں اس لیے کہ سعودی عرب ان ملکوں میں شامل ہے کچھ ملکوں جس طرح سے قطر کے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ جس طرح سے اردن کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہیں اور ریاستے میں جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں مصر کے تعلقات ہیں لیکن سعودی عرب ان میں سمجھا جاتا ہے فرنٹ لائنر جن کے تعلقات ان کے ساتھ نہیں ہیں جن کو آپ ڈپلومیٹک تعلقات کہتے ہیں اور ایک دوسرے کیاں سفارت خانے نہیں ہے تو یہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ پکڑے گئے اور یہ جو دو مفرور بھائی چوری کر کے کرنا پڑا یہ ایک دفعہ نہیں ہوا دو دفعہ ہوا تو یہ انہوں نے یہ باز تو انہوں نے نہیں آنا تھا نا جی وہ کہتے ہیں کہ چور چوری سے جائے حیرہ پیری سے نہ جائے بین اللہ قوامی حیرہ پیری جو انہوں نے کی تھی کیسے ممکن تھا کہ اسلامی دنیا اٹھ کے ان کے پیچھے کھڑی ہو جائے وہ وقت اور تھا ملک میں پاکستان میں نظام آئین موجود نہیں تھا اور اس وقت جو درخواست کی گئی تھی انسانی بنیادوں پر درخواست ہوئی پھر ان کے ساتھ سلوک کیا ہوا کہ یہ جو ابھی رفیق حریری کے بیٹے ساتھ حریری صاحب یہ جو کنگ عبداللہ تھے پچھلے ہیں ان کے داماد ہیں یہ ساتھ آئے اور پرنس مکرن جو ان کی مخابرات یعنی ان کی جو آئی ایس آئی ہے اس کے جو سربراتے ہیں وہ ساتھ آئے تو دس سال کا وعدہ کر کے پہلے یہ کہتے رہے ہمیں مدینے والے نے بلایا پھر انہوں نے اور بے شمار ایسے سے جھوٹ بولے مقدس حوالوں سے بھی اور جھوٹ بولنے کے بعد پھر آخر میں یہ پکڑے گئے اس وقت جب وہ لے کے آئے انہوں نے کہا یہ پیپرز ہمارے سامنے اور ان پیپرز میں آپ دیکھ لیجئے دس سال کی ان کو معافی ملی ہوئی ہے اس لیے ان کا بین الاقوامی اعتبار اور ان کا بین الاقوامی کریئر اور پاکستان کے اندر ان کا سیاسی مستقبل وہ کرپشن کیسز کے ساتھ ختم ہو گیا ہے ایک ہی ان کے پاس راستہ ہے کہ they should all surrender کرپشن ریفرنسز کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہے لیکن کرپشن ریفرنسز کا اپنا مستقبل کیا ہوگا کیونکہ ابھی تو ایک جگہ پر بات ٹھہر گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ بات کریں گے after a short break stay with us جی welcome back after the break break پہ جانے سے پہلے بابر آوان صاحب کہہ رہے تھے کہ شریف فیملی کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ کرپشن ریفرنسز کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہے بابر آوان صاحب یہی بات آپ نے آٹھ اگست کو بھی کہہ ہی تھی کہ وزیر آوان صاحب گیا اور اب یہ کبھی واپس نہیں آئے گا لیکن اس کے بعد وہ واپس آئے مسلم لگنی ان کے صدر بن گئے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سیاسی مستقبل ختم ہو گیا ہے جبکہ کرپشن ریفرنسز کا اپنا نہیں پتا کہ وہ آگے کس طرح سے چلیں گے اکٹھے چلیں گے یا الگ لگ کر کے سنے جائیں گے اسلامباد ہائی کورٹ منگل کو سنے گی اب آگے مزید سمات ججمنٹ کو اوور رول کیا گیا تھا پارلمنٹری ایک ریزولوشن کے دریعے سے یہ قانون سادھی کی امید کر رہے تھے کہ ہم کریں گے ہمارے پاس two third majority ہے اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ہم undo کر کے نواز شریف کو واپس لائیں گے اسی لئے یہ دو باتیں کہہ رہے تھے ایک تو آپ کو یاد ہو گئی ہے اب مٹھائیاں بھانٹ رہے تھے جس دن یہ جی آئی ٹی بنی اس دن بھی کہہ دیتے ہیں ہم سرخرو ہو گئے اس کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں کچھ نہیں ہوگا اور نواز شریف کہیں نہیں جانے والا اور قوم نے دیکھا کہ وہ چلا گیا اب جس طرح کی عزت افضائی ان کی ہو رہی ہے اور جس طرح سے لوگ ان کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں اس کا ایک ہلکا سا ثبوت دیکھ لیں ان لین جی پرائم منسٹر جو یہ کہتا ہے کہ اس کرسی پہ میں بیٹھا ہوا ہوں یہ تو چپراسی والی میری احسیت ہے اصل نواز شریف ہے تو وہ لندن یہاں سے جاتے ہیں سرکاری خرچہ ہوتا ہے سب سے مہنگے ہوتل میں جس کے ہمارے لاکھور پہ ایک رات کے لگ جاتے ہیں وہ لگانے کے باوجود اس لیے کہ پتا تھا کہ وہاں پہ لوگوں نے اٹھ کے بات کرنی ہے اور لندن کو پاکستان نہیں ہے کہ جہاں دو سو میٹر کا درمیان میں فاصلہ رکھ کے آپ منچ بنائیں گے اس کے اوپر جو مرضی کھڑے ہو کے اداکاری کریں سیاسی اور نیچے سے لوگ آپ کو کچھ نہ پکڑ سکتے نہ بول سکتے وہ آزاد دنیا ہے اچھا اب اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اب جو اسلام آدھائی کوٹ نے جو کچھ کیا ہے وہ اس حد تک کہ جو درخواست ان کی تھی کہ ریفرنسز یکجا کیے جائیں اس درخواست کو پہلے سنا جائے میرٹ کی اوپر پہلے نہیں سنی گئی اور اس کے بعد چونکہ وہ درخواست پرنڈنگ تھی اس لیے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اس درخواست کو دوبارہ ڈیسائیڈ کریں اس لیے پچھلے جو چارجز فریم ہوئے تھے وہ چلے گئے ایک اور جو سب سے امپورٹن بات ہے وہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں آپ کا سوال بڑا سوال کا جواب یہ ہے کہ سپریم کورٹہ پاکستان نے یہ کہتے ہیں ہمیں لمبا عرصہ نہیں ملا لا میں لکھا ہوا ہے کہ وہ فیصلہ ہوگا تیس دن میں ان کو چھ مہینے مل گئے اب جو سنسیٹ کلوز ہے تین مہینے بعد اس کا ٹائم پورا ہونے والا ہے اور سپریم کورٹہ پاکستان کی اگر آرڈر کے بعد کوئی پروسیکیوشن کوئی عدالت کوئی فریق اگر اس ٹرائل کو مکمل نہیں کرنے دیتا یا نہیں ہوتا تو پھر یہ آبسٹرکشن آف جسٹس میں بھی آئے گا اور یہ توہین عدالت کے زمرے میں بھی آئے گا اس لیے یہ ان کیسوں میں سے نہیں بچ سکتے اچھا پھر باقی انویسٹیکیشنز بھی مجھے جس شہر میں میں رہتا ہوں وہاں اطلاعات کا مرکز ہے کہ باقی انویسٹیکیشنز بے شمار اور ہو رہی ہیں اور ان انویسٹیکیشنز کو ابھی تو دیبیا نے کھولنا ہے ابھی تو ملتان میٹرو نے کھولنا ہے ابھی تو 156 کمپنیوں نے پنجاب والی نے کھولنا ہے کہ کن کن عزیزوں کو کس طرح سے oblige کیا گیا لیکن لیکن بابا روان صاحب ایک مسئلہ یہاں پہ اور مسئلہ یہ ہے کہ نیب میں برطانیہ نے جو خط لکھے گئے تھے والیوم ٹین کے حوالے سے کہ جی تفسیرات پروائیڈ کی جائیں دیگر ملکوں کو برطانیہ نے تفسیرات دینے سے انکار کر دیا کہ آفشور کمپنیاں یا بینک اکاؤنٹس ان کی تفسیرات پاکستان کا وہ نہیں دے گا اب وہ جو برطانیہ کا خط ہے والیوم ٹین کا حصہ بنا دیا گیا ہے اب اس سے جی آئی ٹی کی جو والیوم ٹین پر مبنی تفتیش ہے اس سے آگے ہی نیب کی تحقیقات چلنی ہیں تو نیب کی تحقیقات پہ کتنا اثر انداز ہوگا برطانیہ کا یہ انکار دیکھیں وہ ایک پہلو ہے اس کا اور میری اطلاع کے مطابق انکار کسی جگہ پہ نہیں ہوا وہاں پہ یہ کہا گیا کہ ہمیں مزید کچھ انفرمیشن آپ سے درکار ہے وہ دے دیجئے سعودی عرب سے اور قطر سے اور دبائی سے جو مانگا گیا تھا وہاں چونکہ قوانین مختلف ہیں یہاں کے قوانین مختلف ہیں اس لیے اس میں سے تو سوفی ساتھ ہاں ہوئی ہے اس میں سے صرف یہ کہا گیا کہ کچھ ایڈیشنل انفرمیشن ہمیں دیں اچھا ایک پہلو اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کس چیز کا کوئی انفرمیشن اور ثبوت ان کا چاہیے نواز شریف نے گیارہ مرتبہ یہ کہا ہوا ہے ان کی وائس بائٹ ہے آپ کے پاس آپ سنوا بھی سکتی ہیں اگر چاہیں جس میں انہوں نے کہا یہ میرے حساسے میرے خاندان کے حساسے یہ میرے پیسے یہ میرے خاندان کے پیسے ہمارے پاس ثبوت ہیں اور سارے ہیں جب عدالت بلائے گی یہ ثبوت ہم سارے پیش کریں گے اور وہ انہی میں جا کے ابھی جو ان کا کرپشن پیلیس ہے میفیر والا اس میں جا کے وہ رہ رہے ہیں وہ یہاں پاکستان میں در سے آیا لیکن وہاں پہ وہ رہ رہے ہیں انکار ہی نہیں ہوا اور جو سیکشن فورٹین ہے نیب آرڈننس میں اس میں جو اس طرح کی جو جائداد ہے اس کے بارے میں پہلا جو بنیادی طور پہ آتا ہے برڈن آب پروف ان کے اوپر آتا ہے سپریم کورٹ پاکستان نے بھی کہا ان کے اوپر برڈن آب پروف ہے سپریم کورٹ میں وہ نہیں پیش کر سکے کوئی بھی تفصیل ٹرائل جتنا چھوٹا ہو جتنا مختصر ہو میرے نکتہ ہے نظر سے یہ تو it's a cut sliced and proven case اس لیے کہ اس میں انہوں نے انکار ہی نہیں کیا وہ کہتے ہیں یہ ہمارے اب ان کے جو بیٹے ہیں ان کا دونوں جو یہاں سے مفرور ہیں چوری کر کے ان کا جو defense ہے وہ صرف اس قدر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس dual nationality ہے پیسے کمانے لیے پاکستان ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے چوری کے لیے پاکستان بڑی اچھی جگہ ہے کک بیک کے لیے اس سے اچھی جگہ اور منی لانڈنگ کے لیے بھی it's a very good station لیکن وہ سارے کے سارے جہاں ہمیں فوائد ہیں وہ قوانین پاکستان کے ہم پہ لاغو ہوتے ہیں اور جہاں ہمیں پکڑی جانے کا خرچہ ہے وہاں ہم ہو گئے گورے لیکن یہ بھی ان کے لیے کوئی defense نہیں ہے ان کو بھی واپس آنا پڑے گا عزت سے آئیں یا مزید عزت افضائی کروا کے آئیں اچھا ابھی حسن اور حسین نواز صاحب جو ہیں وہ پاکستان نہیں آ رہے تو اب نیپ کے پاس options کیا ہیں وارنٹ گرفتاری وہ جاری دو کر چکے لیکن اب آگے options کیا ہیں کیا انٹرپول کو involve کیا جا سکتا ہے یا کوئی اور کانویں طریقے کیا جا سکتا ہے آپ نے بالکل درست کہا کہ انٹرپول کو استعمال کیا جا سکتا ہے گرفتاریاں پہلے بھی ہوئی ہیں اب بھی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں اور واپس بھی آ سکتے ہیں لیکن یہ ایک پہلو ہے اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کو ایک stigma لگے گا سزا کا وہ یہ نہیں جانتے غالباً تو اپنے وکلا سے جو بڑے قابل ہیں ان سے پوچھ لیں کہ جناب جو نیب کا قانون ہے نیب آرڈنس کے مطابق جو trial in absentsia ہوتا ہے غیرادری میں بھی trial ہو سکتا ہے اور غیرادری میں conviction in absentsia ہوتی ہے غیرادری میں بھی سزا ہو سکتی ہے آپ کو یاد ہے بی بی صاحبہ باہر چلی گئی تھی اس کے باوجود سزا سنائی کی دیا اگرچہ وہ ایک فارس اور ایک mock قسم کا trial تھا اور اس میں بعد میں ٹیلی فون کی ٹیپ بھی پکڑے گئے کہ کس طرح سے ججوں کو اور جیوڈیشنی کو منور کرتے تھے کابو کس طرح سے کرتے تھے ججمنٹس کس طرح سے لیتے تھے لیکن ان کو سزا ہو سکتی ہے ان کی غیرادری میں جب بھی آئیں گے تو پہلے یہ بطور قیدی اڈیالا میں چار سو بیس نمبر لگا کے چاہتی کے اوپر جائیں گے اور دوسرے کو آٹھ سو چالیس پھر لگے گا اس لیے ان کے لیے ایک ہی اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک نے ان کو کچھ نہیں دیا پیسے چورا کے بھاگ گے جساں میلے میں سے یا شاپ لیفٹنگ کر کے کوئی دوڑ لگا دیتا ہے تو اور بات ہے پھر لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے ان کے اوپر ایسا نات ہیں تو اس کے قانون کو مانے بابا روان صاحب آپ چونکہ آپ چونکہ منجھے وے ماہر قانون ہیں آپ نے کہا کہ حسن اور حسین عباد صاحب اگر پیش نہیں ہوتے تو ٹرائل اینڈ کنوکشن ان ایبسنشیہ وہ بھی ہو سکتا ہے ٹرائل اینڈ ایبسنشیہ پھر وہ کیسے چل سکتا ہے اور کنوکشن ان ایبسنشیہ اس کی کیا نویت ہو سکتی ہے کس قسم کی کنوکشن ہو سکتی ہے کس قسم کی سزا ہو سکتی ہے اور اس کا اطلاق کیسے ہوگا جیسے کہ حسن حسین عباد صاحب کہتے ہیں کہ وہ پاکستانی شیعہ ہی نہیں ہیں تو اس سزا کا پھر اطلاق کیسے ہوگا دو طرح کی سزائیں ان کو ہو سکتی ہیں ایک تو جن کی جائدانیں ہیں وہ ساری کی ساری بھاکے سرکار ضبط ہو جائیں جس طرح پہلے ہوئی تھی اور دوسرا سزا یہ ہو سکتی ہے کہ تین سال تک دونوں کو ایبسنشیہ میں قید پاکستان کے اندر جی پاکستان کے اندر لیکن پاکستان کا جو قانون ہے ذابطہ فوجداری اس کے اندر ایک دفعہ موجود ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کوئی پاکستانی نیشنل ظاہر ہے ان کے پاس پاکستان کی نیشنلیٹی ہے جب تک یہ وہ نیشنلیٹی ریناؤنس نہیں کرتے کانفلکٹ آف لاؤ کا ایریا آتا ہے اور وہاں ان کو کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے ان کا جو ریڈ پاسپورٹ ہے گرین پاسپورٹ ہی ان کی مدد کر سکتا ہے اور وہ جو سیکشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جس پاکستانی نے میں اس کا ترجمہ رکھ رہا ہوں آپ کے دیکھنے والوں کے لیے کہ جس پاکستانی نے دنیا کے جس خطے میں بھی کوئی جرم کیا خواہ وہ کسی لینڈ پہ کیا خواہ وہ سی میں کسی ویسل میں جہاز میں کیا یا وہ ایر میں کسی ہوائی جہاز میں کیا تو اس کے خلاف یہی سمجھا جائے گا ایس ایف یہ اس کمیٹیڈ ایک رائم ان پاکستان میں آپ کو اس کی دو تازہ مثالیں دے سکتا ہوں پہلا جو مومبے اٹیک ہوا اس کی ایف ای آر راولپنڈی میں درجوئی اور پھر لوگ پکڑے گئے ان ان کا راولپنڈی میں باقاعدہ لکھویز اور دوسرے ان کا ٹرائل ہوا اور ٹرائل کر کے پھر بھارت نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں ثبوت لینے کے لیے یہاں سے وکلا گئے ان کو نہیں ملنے دیا گیا نہ ثبوت ان کو پیش کیے گئے دوسرا بھی اور یہ انہی کے دور میں ہوئے دونوں کیسز انہی کے دور کے دوسرا کیس جو آپ کو یاد ہے پتھان کورٹ کا واقعہ ہوتا ہے وہ پرچہ کاندار جوتا ہے گجرہ والا میں پتھان کورٹ کہاں ہے انڈیا میں اور پھر ملزم کانڈ رونڈے جاتے ہیں گجرہ والا میں یہ تو مودی ان کا یار ہے اس کو خوش کرنے کے لیے انہی نے کیا لیکن قانون میں اس بات کی گنجائش موجود ہے اور ان کو اس لیے کوئی راستہ دوسرا ان کے پاس نہیں ہے سوائے واپس آنے کے قانون ان کا راستہ رکتا ہے کہ وہ وہاں باہر نہیں بیٹھ سکتے بابا روان صاحب ایک چھوڑ سے بریک کا وقت ہوا ہے اور بڑے اہم پوائنٹس بابا روان صاحب نے اٹھا دی اور کے بعد جب باپس آئیں گے تو تمام قانونی نکات پر بات کرنے کے علاوہ بابا روان صاحب سے نیاب کی کار کردگی اور پاکستان طریقہ انصاف نے جو ارلی الیکشنز کی آج تجویز دیتی ہے اس پر بھی بات کریں گے آفٹر شورٹ پریکس جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک ہم بات کر رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر وکیل رہنما چناب ڈاکٹر بابر آوان صاحب سے بابر آوان صاحب بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کے لیے سوال چھوڑ کے گئی تھی نیاب کی کار کردگی کے حوالے سے اب نیاب نے پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف بھی کارروائیاں شروع کر دی ہیں علیم خان صاحب کے کیسز کھول دی ہیں دوبارہ سے چودوی برادران کے کیسز دوبارہ سے کھول دی ہیں نیاب کی کار کردگی پر اتمنان ہے پاکستان طریقہ انصاف کو اور آپ کو دو تین چیزیں یاد رکھنے والی ہیں ایک تو یہ کہ پاکستان کے پانچ بڑے ادارے جن کا کام اکامٹویٹی کرنا تھا ان کے اوپر نو کانفیٹنس کا اظہار کیا اور ان نے خود کھڑے ہو کہ دی ہیڈ اوڈیسٹی ٹو سی دس ٹو دی سپریم کورٹ وچی دی ایپک ایڈیوڈیکیٹر کہ جناب ہم سے کچھ سے کچھ نہیں ہوتا اب ادارے تھوڑا بہت آزاد ہوئے ہیں اور تھوڑا بہت انہوں نے فالو کرنا شروع کر دیا ہے جو ڈکٹیٹس تھے قانون کے آئین کے اور ان کے اپنے اس لیے ابھی کچھ کہنا قبل از واقت ہے کیونکہ جس طرح کہ یہ ٹرائل خاص طور پہ ہو رہا ہے نائل ودیریادم کا یا اس کے خاندان کا وہ تو ایک وی آئی پی طریقہ ہے اس طرح کا ٹرائل آپ نے پہلے پاکستان میں نہیں دیکھا آپ کو یاد ہے خاتون ودیریادم تھی شہید بی بی تو وہ بچے ایک بچہ گود میں اٹھایا ہوا دوسرا انگلی سے لگا کے وہ عدالتوں میں جاتی تھی یہاں پہ سو گاڑیاں کہیں پہ ساٹھ گاڑیاں کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے اس لیے ان باتوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر جو جب وہ اسلام آباد میں آتے ہیں تو ایک دن کا تین کروڑ روپے قوم کا خارج ہو رہا ہے اربوں روپے وہ لگا چکے ہیں ان کے اتصاب کے اوپر اور سارے کے سارے آپ کے ٹیکس میں سے اور میرے ٹیکس میں سے اور قوم کے ٹیکس میں سے جا رہا ہے اس لیے اس کو کون رکے گا یہ بھی تو ایک دیکھنے والی بات ہے کہ کون ہے جس نے پنجاب آؤس کھولا ہے پنجاب آؤس کسی کے باپ کی جاگیر ہے پنجاب آؤس کوئی وہ چندے میں چلتا ہے پنجاب آؤس پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے سب سے غریب لوگوں کے ٹیکس پہ چلتا ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ ایک اٹ پار لیول پلائنگ فیلڈ ہو کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کرپٹ آدمی تھا کرپٹ خاندان ہے اس کا ٹرائل ہو رہا ہے یہاں تو وی وی آئی پی سارے ارنجمنٹس ہوتے ہیں جن قوم کو بہت اعتراض ہے اور اس وقت اگر کوئی تحفظات ہیں تو وہ اس وجہ سے ہیں اس پہ خاص طور پہ جو آڈٹر جنرل پاکستان ہے ہم نے پہلے بھی تحریک انصاف نے کہا آج میں پھر دور آتا ہوں پارٹی کی طرف سے کہ ان کو نوٹس لینا چاہیے اس کا لیکن اگر سپریم کورٹا پاکستان کا ابھی ہم کچھ یہ نہیں کہنا چاہتے لیکن اگر آڈر ایمپلیمنٹ ان لیٹر اینڈ سپیرٹ نہیں ہوا تو پھر کس جگہ کا اتمنان آپ نے کہا کہ ان آڈر جو ہے وہ ان لیٹر ان سپیرٹ اگر ایمپلیمنٹ نہیں ہوا حالانکہ نگران جج اس سارے معاملے کی جانج پر تال بھی کر رہے ہیں اچھا یہ فرمائیے گا کہ ناب کا یہ دہرہ میار کیوں ہیں شجیل میمن کے کیس میں ہم سب کے سامنے ہیں لیکن نوازشریت صاحب آتے ہیں ایرپورٹ تک نہیں جاتی ناب کی ٹیم باوجود اس کے کہ ایک رات پہلے اجازت بھی لے چکی ہوتی ہے ایرپورٹ کے اندر جانے کی پھر پنجاب ہاؤس آتی ہے تو وہاں پر پہلے نوازشریت کے وکلا سے پوچھتی ہے کہ جی ہم سمن کی تعمل کرنے حاضر ہو جائیں پھر نوازشریت صاحب گرین سگنل دیتے ہیں تو اس کے بعد ناب کی ٹیم آتی ہے جبکہ شجیل میمن صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہیں تو یہ دہرہ میار کیوں ہیں ناب کا خاص طور پر جسیس جعوید اکبال صاحب مجھے تجربہ ہے ان کے سامنے پیش ہونے کا بھی اور باقی احسیتوں میں بھی کئی جگہ لیکن جسیس جعوید اکبال کے آنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ میں ڈائیکاٹمی دور کروں گا تو لیٹ اس بلیویم فور دی ٹائم مینگ لیکن اس میں اصل جو قصور ہے وہ یہ ہے کہ ایک پوری ریاست ایٹمی ریاست دنیا کی ایک فیڈرل ڈیموکریسی اور بیس کروڑ لوگوں کی ریاست میرے خیال میں پورے اسلامی دنیا کے لوگ بیس کروڑ نہیں ہوئے جتنے ہم ہیں ایک اکیلے ایک ملک پاکستان کے اس کے سارے وسائل لگا جا رہے ہیں کس بات پہ لگا جا رہے ہیں کہ ایک دکاندار تھا وہ کہتا ہے میں تھوڑا لے کے آیا تھا اور مار مار کے تھوڑے اس نے پورے پاکستان کا خزانہ مرباد کر کے باہر لے گیا اس کا ٹرائل ہو رہا ہے تو فیڈل گارمنٹ کا کردار انتہائی قابل مضمت ہے انتہائی غیر قانونی ہے آئین کے متصادم ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے متصادم ہے قوم کی عارضوں اور جو قوم کی توقعات ان سے تھی اس کے باب مخالف ہے اس لیے یہ سارے کے سارے دیکھیں نا وہ کون ہے جو ان کے لیے گاڑیاں لے کے جاتے ہیں ان کی کیا ایسیت ہے پاکستانی ہے جس طرح آپ پاکستانی ہو سکتے ہیں میں ہو کوئی اور ہو سکتا ہے وہ کون ہے جو ان کو ٹارمیک سے جا کے وہاں پہ پروٹوکول دینا شروع کرتا ہے وہ کون ہے جو ان کو خصوصی دروازوں سے گزارتا ہے تو یہ آپ میسج دے رہے یہ کہ اگر آپ کرپشن کریں گے تو ریاست آپ کا استقبال کرے گی اس کے منیجر جو اس وقت کیوں گے وہ آپ کے گلے میں ہاں ڈالیں گے اور وہ آپ کے گلے میں بائیں ڈالیں گے تو پھر جب عمران یا پاکستان تحریک انصاف یا بابا روان جب ہم یہ کہتے ہیں تو پھر باقیوں کا کیا کہ سورہ دروازے کھول دو سارے کے سارے سب کے لیے پھر ٹرائل کا ایسا ہی بندوبست کرو کچھ ایسے ہیں جو بیڑیوں میں جھکڑے ہوئے آتے ہیں اچھا اب یہ بتائیے اب یہ بتائیے کہ استعباد ہائی میں یہ عرض کر رہا تھا میرم کہ کچھ لوگ بیڑیوں میں جھکڑے ہوئے آتے ہیں ان کے جو اتکڑیاں دنیا میں اپسریٹ ہو گئی ختم ہو گئی ہیں متروک ہو گئی ہیں وہ اتکڑیاں ان کو لگائی جاتی ہیں جن کے ساتھ زنجیریں ہوتی ہیں اور وہ زنجیریں ان کے آزار بند کے ساتھ باندھی ہوئی ہوتی ہیں وہ انسانیت کی بھی تظلیل ہے آرٹیکل چار کی بھی مخالفت ہے لیکن وہ کیا جا رہا ہوتا ہے ایک ایک گاڑی میں ستر ستر لوگ اور اس میں دو پھٹے ہوتے ہیں ایک جی ہیں جی بلکل آپ دیکھیں ناں سے ہوتے ہیں ہم نے دیکھی ہیں کتا ظلم ہو رہا ہے اور یہ آئین کے پچیس کی خلاف ورزی ہے نو کی خلاف ورزی ہے بلکل صحیح بات ہے اچھا اب یہ بتائیں اب اب یہ بتائیں اب یہ بتائیں بابر آبان صاحب کے منگل کے بعد آگے کیا ہوگا کتنا عرصہ ایک ہفتہ دو ہفتہ ایک مہینہ دو مہینہ کتنا ٹائم لے سکتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرنے میں کہ شریف فیاملی کے خلاف کرپشن ریسٹرنسز اکٹھے کر کے سنے جائیں میرا نہیں خیال کے لمبہ عرصہ لگے گا اس وقت جو جج صاحب نے جنمنٹ بھی کی تھی اس کی گراؤنڈ یہ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈ جس میں ریورس کیا گیا تھا پچھلے پروسس کو وہ آرڈر ان کو ریسیو نہیں ہوا تھا اب تو آرڈر ان کے پاس ہوگا اس لیے وہ ایک دن کا کام ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان سب کی بیماریاں ایک وہ جو کاسومیٹک سرجری والا لندن کا اسپتال ہے اور وہاں پتہ نہیں ایک ایک فوٹو کے ایک ایک شوٹ کے یہ کتنے پیسے دیتے ہیں وہاں آپ نے دیکھا یہاں اچھل اچھل کے پریس کانفرنس میں جو مون اچھتا تھا بالکل کسی ناراض بندر کی طرح مون اچھتا تھا پریس ریپورٹرز کا اور تم نے یہ کیوں کہا تمہاری جنت کیسے ہوئی تمہیں پتہ نہیں ہے تم کس سے بات کر رہے ہو کرنے والا بندہ وہاں لیٹ کے اس نے فوٹو شوٹ بنائی اور جس دن وہ جا رہا تھا آپ کو یاد ہے اس کی تقریر اس کے موں سے لوے برس رہے تھے سریعے اور جنگلے برس رہے تھے شولے برس رہے تھے جب وہ جی ایٹی کے باہر کھڑا ہو کے بات کر رہا تھا قوم کے بارے میں بھی اور باقی ساری اپوزیشن کے بارے میں وہ کیا کہہ رہا تھا اب یہ سارے بیمار ہو گئے میرے خیال میں تو کوئی بیس ایک لوگوں کی اور لسٹ ہے جنہوں نے وہاں جا کے بیمار ہونا ہے اور ایک ہی اسپتال ہے جو ان کو اکاموڈیٹ کرتا ہے وہ جس دن تفصیل نکلے گی اس دن اور ان کا مزاک بنے گا اس لیے اس کو بھی فوری طور پر جو پروسس آف لا ہے اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے اور اب وہ ڈیٹس مانگے گا اس لیے کہ اس کو پتا ہے جو اس کے ثبوت ہیں اور جو اس کے کرتوت ہیں اس سے زیادہ کس کو پتا ہے ٹھیک ہے چلیں اب یہ قانونی معاملات سے واپس آتے ہیں ذرا سیاست کی طرف خاص طور پر پاکستان طریقہ انصاف نے جو آج ایک بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے بڑی تجویز دی ہے کہ تمام اسیمبلیاں تحلیل کرنی جائیں اور کے پی کی صوبائی گارمنٹ ریڈی ہے صوبائی اسیمبلی تحلیل کرنے کے لیے اور قبل از وقت انتخابات کرواتی جائیں اب کیا ایسا پوسیبل ہے ارلی الیکشن کے حوالے سے اب جب کے آئیے ترمیل بھی نہیں ہوئی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ دو آئین میں پروویجنز موجود ہیں جن کے ثید ارلی الیکشن ہو سکتا ہے ان میں سے ایک پروویجن پر مبنی ہمارا مطالبہ ہے اور یہ ری اٹریٹ کیا اور اس میں نئی بات یہ آئی ہے کہ لوگ یہ کہتے تھے اور یہ دوسری طرف سے کہا جا رہا تھا کہ اگر آپ ارلی الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو آپ کیا اسیمبلی توڑنے کے لیے تیار ہیں آج تحریک انصاف نے کہا ہے ہاں ہم وہ اسیمبلی توڑنے کے لیے تیار ہیں اور ساری اسیمبلیوں کے ایک دن کے الیکشن ہونے چاہیے جو پہلے بھی پاکستان کے اندر ہمیشہ ہوتا ہے اس لیے نئی بات نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ کانسٹیوشن کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ارلی انتخابات نہیں ہو سکتے کانسٹیوشن کے اندر بلکہ اس کے الٹ لکھا ہوا ہے آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس میں کہ اسیمبلی ڈیزولف کی جا سکتی ہے اور میں نے آپ کو آرٹیکل بتایا آپ کے سننے والوں کو میں نے شو دیکھنے والوں کو آرٹیکل بتایا میں نے دستور کی پروویجن بتا دی جس میں یہ موجود ہے اس لیے یہ کیوں نہیں اچھا پھر اس کا ایک اور پہلو یہ تو ٹیکنیکل باتیں ہو گئیں آئین ہے اور قانون ہے اور پارلیمان ہے دوسری طرف یہ دیکھئے کہ کیا پاکستان کی اس وقت کی سٹنگ جو اسیمبلی ہیں وہ عوام کے لیے ڈیلیور کر رہی ہیں اور ڈیلیور کر رہی ہیں تو کیا کر رہی ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ دوہزار اٹھارہ میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی اسلام آدھ کے شہر میں ساڑھے آٹھ کنٹی کی لوڈ شیڈنگ آج ہوئی ہے اور اسے زیادہ کی ہو رہی ہے ساری جگہ پہ دیاتوں میں تو بجلی آتی ہی نہیں ہے وہ وہ کہتے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب کو کیوں نکالا اس لیے آپ معیشت بھی بیٹھ گئی ہے سٹاک مارکٹ بھی بیٹھ گئی ہے لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے بابر آوان صاحب وقت میرے پاس ختم ہو چکا ہے بہت شکریہ رب سے کچھ دیر کے بعد آئی سی آئی جے کی وہ نئی اپیسوڈ آجائے گی دیکھتے ہیں کہ کیا تحل کا آتار پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی